اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر یوسف اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی ایک الگ ٹاپک کے بارے میں ڈیٹس ریبیز ریبیز ایک طریقے کا وارل انفیکشن ہے جو کہ ہماری سیٹنگ میں موسٹ کومن ہوتا ہے آفٹر اے ڈاگ بائٹ تو بہت سارے کیونکہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوکل ایڈیاز میں جو یہ سٹری ڈاگز ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے اور کتہ کبھی کبھار کاٹ بھی لیتا ہے اور لوگ ایک دم پینک کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کہیں جا رہا ہے تو کوشش کرے کہ کتوں کے جھن میں نہ گسے ان سے تھوڑا دوری دور رہ کے جائے خاص طور پر اکیلہ آدمی ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ اگر کوئی کتہ آپ کو انپروموکٹ فور اگزیمپل کہ اگر کوئی کتے کو آپ تنگ نہیں کر رہے کوئی پتھر اتھر نہیں مار رہے اسے نہیں بھگا رہے تو وہ آپ کو ایڈلی نہیں کٹے گا لیکن اگر کسی بلا وجہ وہ آپ کو کٹے آپ کی پیچھے بھاگے تو اس کا ایک مطلب ہے کہ ہاں وہ ڈاغ میں ریبیز ہے اور وہ ریبیڈ ڈاغ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح سے ایکٹ نہیں کر رہا ہے وہ کتہ پاگل ہو چکا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ ڈاغ انسان کو کٹ لے تو اس کے تھوک اور داتوں کے ذریعے وہ انفیکشن ہمارے جسم میں آ جاتا ہے اب ابھی تک ہسٹری میں ریبیز کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن کنٹرول ہے کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی ڈاغ بائٹ ہو اس کو فوری طور پر سابون سے اچھی طرح دھوئیں اور اپنے لوکلی کلینک میں لے جائیں کیونکہ اللہ نہ کرے کسی انسان کو کوئی بھی کتہ کٹ لے تو اس کے سمٹم یا ریبیز کے سمٹم آنے میں ہفتوں سے کچھ مہینے لگ جاتے ہیں تو یہتنا ٹائم بہت ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ سیکھ کر لیں اور ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ آپ قریبی اپنے اسپطال جائیں فوراں اور پھر وہاں پہ آپ کو ویکسین بھی لگائے جاتی ہے اور اس کی انٹی بوڈیز بھی اور آدھی مقدار ویکسین اور انٹی بوڈیز کی آپ کے زخم کے پاس لگتی ہے اور آدھی کولے پہ یا بازو میں لگائے جاتی ہے ویکسین کی کل ملا کے چھے یا سات ڈوزز ہوتی ہیں جو کہ ہر سات سے آٹھ دن پہ آپ نے لگوانی ہوتی ہے اس کے خاص دن ڈیسائیڈیڈ ہے جیسے تیسرے دن ساتھ وے اکیس وے اٹھائیس وے اس طریقے سے اس کی ڈوزز ریکمینڈڈ ہوتی ہے اور اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ لے لیں گے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ایک دم نارمل ہو جائیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اس بات سے ضرور اپنے آپ کو اچھا انفارم رکھے ہیں کہ اللہ نہ کرے بے احتیاطی میں بھی اگر کسی نے ڈوگ نے آپ کو بائٹ کر لیا ہے تو اس کو پلیز اپنے فیزیشن کے پاس جائیں اور ہسپیٹل جا کے اس کے انجیکشنز یا ویکسین ضرور لگائیں انٹل اور انلیس آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ جو جانور ہے یہ ویکسینیٹڈ ہے اچھا ریبی صرف اور صرف کتوں کے کاٹنے سے نہیں ہوتا وہ بلی کے ڈیپ سکریچے سے بھی ہو سکتا ہے وہ چوے کے سکریچے سے ہو سکتا ہے وہ جو بیٹس ہوتے ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے تو الگ الگ قسم کے جانور ہیں جن کے کاٹنے سے یا جن کے تھوک یا دات آپ کے جسم پہ آئے ہو تو اس سے آپ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے اور جس انسان کو یہ انفیکشن ہوتا ہے اس میں ایک بہت زیادہ اریٹیبلیٹی آ جاتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے پانی سے بالکل ایورجن ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو پانی دیں گے بھی تو وہ پانی نہیں پیے گا کیوں کیونکہ پانی سے اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے تو اور جس انسان میں اللہ نہ کرے اس طرح کی پرابلمز آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ نہیں کی آج تک ہسٹری میں کوئی بھی ایسا شخص جس سے ریبیس کی سمٹمز آئے ہوں وہ سروائیو نہیں کیا علاوہ ایک جو کہ کوئی ایک کرشمہ تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کبھی بھی کسی کو ڈاگ بائٹ یا اس طرح سے کوئی چیز ہو اگر وہ وقت پہ فوراں ٹریٹمنٹ کروالے اس سے پہلے کہ اس کو سمٹمز آئیں تو انشاءاللہ اس کا ہنڈڈ پرشنٹ کی ہو رہے آج اس میسیج کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ آج کل سٹیڈ ڈاکسی دہزاد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ جو چھوٹے موٹے ڈاگ بائٹس ہوتے ان کو غیر ضروری سمجھ کے اگنور کر دیتے تو برائے مہربانی اس کو اگنور نہ کریں اپنا خیال رکھیں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں میسیج پسند آیا ہوگا اگر میسیج اچھا لگا تو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اسلام علیکم